اسلام علیکم ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ تک نہیں جانتے کہ ان کا خالق یا پیدا کرنے والا کون ہے لوگیت زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے رہتے ہیں لوگیت عوامی جذبات امانگوں اور تجربوں پر مبنی یا منحصر ہوتے ہیں اسی لیے وہ کسی قوم کی آواز ہوتے ہیں بعض اوقات ان گیتوں میں عوامی زندگی کی منظر کشی اس طرح ہوتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ان کی تصویر کھٹ جاتی ہے کسی خاص موقع پر گائے جانے والے گیت ان کی منظر کشی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ہمیں عصر لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں لوگیت ایسے سریلے اور رسیلے ہوتے ہیں کہ پورے بول سمجھ میں نہ آنے پر بھی تب بھی سننے کو جی چاہتا ہے ملی جلی انجان کوششوں سے پیدا ہونے والے ان گیتوں میں ہر شخص کے لیے اپنایت اور پیار ہوتا ہے اسی لیے یہ گیت آسانی سے یاد بھی ہو جاتے ہیں یا زبانزد بہت جلدی ان کو کیا جا سکتا ہے ان کی زبان اور خیال دونوں سادہ ہوتے ہیں انہیں گانے بجانے اور ان سے لطف لینے کے لیے کسی باقاعدہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ان کے موضوعات میں عام زندگی کی جھلکیوں کی جگہ کھیت، کھلیان، بیل، گائے، ندی نالے، پنگھٹ، کوئے طالب، میلو، ٹھیلو اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر قسم کا ہر چیز کا ذکر ملتا ہے انہیں گانے کے لیے بہت سے ساز و سامان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے بس ایک سارنگی، باسوری، اکتارہ، گھڑا، دھول یا ایک دھولک ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے یہ کسی بھی ساز پر گائے جا سکتے ہیں اور بغیر ساز کے بھی یہ گائے جا سکتے ہیں تھمری، دادرہ، کجری یہ سب لوگ گیت کے اپنے انداز ہیں بارہ ماہ سبھی اس میں ایک مشہور شکل ہے جہاں لوگ گیت ہیں وہاں زندگی سے پیار ہے جاڑوں کی رت ہو چاندری رات میں بچپن کی سکھیا چوڑیوں کی کھنک پائلوں کی جھنکار ان گیتوں میں چار چاند لگاتی ہیں جب فصلے پکتی ہیں اور اناج کی سنہیری بالیاں دلوں میں امنگیں جگاتی ہیں تب لوگ گیت خوشی سے جھوم جھوم کر یا ناج گانے کے ساتھ گائے جاتے ہیں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے سہیلیاں اور دوسرے عزیز رشتے رشتے دار یا عورتے اس کے لیے درد بھرے اور سریلے گیت گاتی ہیں اسی طرح جب ساون آتا ہے اور کسی نو بیہاتہ لڑکی کو اپنے سسرال سے اپنے ماں باپ کی یا بھائی بہن اور ہمجولیوں کی یاد ستاتی ہے تو وہ بھی بہت اچھے اور درد بھرے انداز میں ان گیتوں کو گنگن آتی ہے لوگ گیت میں دہات اور قضبات کی سماجی زندگی کے سارے رنگ ساف نظر آتے ہیں شادی کا گھر ہو دلہا دلہن مہمان کی سجدھج باراتیوں کے ناز نکھرے دلہا کا جوڑا دلہن کے جوڑے سب چیزوں کا اور اس کی رخصتی ہر چیز کا بہت خوبصورتی سے اس میں منظر کشی کی جاتی ہے برسات کا بیان ہو تو بجلی میں بجلی کی کڑک کوئل مور کوئے پپیہا ندی نالے تال تلیاں باغ بگیچے اور جھولے وغیرہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں اور جانداروں کا ذکر ہو تو اس میں گائے بھیس مرگی گھوڑا گدھا کتہ بلی غرض کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جو لوگ گیتوں میں نہ آیا ہو لوگ گیت یوں تو ہر زبان میں ہوتے ہیں لیکن شمالی ہندوستان کی برج بھاشا عودی اور بھوج پوری میں جو لوگ گیت گائے جاتے ہیں عوام میں ان کی مقبولیت بہت ہے ان میں زبان نہ جاننے والوں کے لیے بھی غیر معمولی کوشش ہوتی ہے کشمیری ہریانوی پنجابی بنگالی مالوی اور راجستانی لوگ گیتوں کا بڑا پیارا انداز ہے خاص طور پر راجستانی لوگ گیتوں اپنے رقص اور موسیقی کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور و مقبول ہے راجستان میں جن میں سب سے مقبول گیت پلوں لٹکے یہ بہت ہی مہارت یا سب سے زیادہ مشہور و معروف مانا جاتا ہے ٹیلی ویزن اور فلموں میں بھی لوگ گیتوں کو بڑا رواج دیا ہے ان لوگ گیتوں سے ہماری تہذیب رچی اور بسی ہے انہی لوگ کی ہر رسم رواج کو دوسرے ملکوں تک بھی پہنچایا جاتا ہے